موسیقی اس کو معلوم ہم نئے وشواسی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں بہت بار ہم پرانے ہو جاتے ہیں لیکن ہم نئے وشواسی کے جیسے بھی کام نہیں کر پاتے ہیں شروعات میں جب میں کمپیوٹر سیکھنے لگا تو مجھے ماؤس پکڑنا نہیں آتا تھا تو مجھے ماؤس پکڑنا سیکھایا گیا کہ ایسے نہیں ایسے چلا تھا تو میں ماؤس کا جو ایرو ہوتا ہے جب ہم چلاتے ہیں تو وہ میں لے کر کہیں جاتا تھا اور وہ چلا کہیں اور جاتا تھا پھر میں دبانا کچھ اور چاہتا تھا دب کچھ اور جاتا تھا اس کا کارن کیا تھا میں انڈرینٹ تھا اس کا کارن کیا تھا اگر صحیح بھاشا میں استعمال کیا جائے ہندی کی سرل بھاشا میں استعمال کیا جائے تو میرے پاس ابھیاس نہیں تھا پریکٹس نہیں تھی میں نے روج پریکٹس کرنی شروع کی روج پریکٹس کرنی شروع کی اور میری پریکٹس اتنی اچھی ہو گئی کہ پورا دھیان میں ماؤس کا جو ایرو ہے اس کی اوپر دھیان دوں نہ دوں وہیں دبے گا جہاں چاہتا Praise the Lord آپ وشواسی ہیں اور وشواسی ہونے کے کارن آپ کو وہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو سیکھنا چاہیے تب تک نہیں سیکھ پائیں گے جب تک ابھیاس نہیں ہوگا کس کس کو سمجھ آ لئے اتوار کے دن ہم پربیشور کی کلیسیا میں آ کر ابھیاس کرتے ہیں پلس جیسے ہی آپ پبلک میں جاتے ہیں اور زیادہ ابھیاس کرتے ہیں کلیسیا میں دو کام کرتے ہیں سیکھتے بھی ہیں اور ابھیاس بھی کرتے ہیں حاللوئیہ آپ کو معلوم ہے آپ یہاں پر سیکھتے ہیں اور پھر جب انگی کار کرتے вы ابھیاس ہے کس کس کو سمجھ آ رہی وہ ابھیاس ہے جب آپ انگی کار کرتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں انگی کار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کہ میں پرمیشور کی سنتان ہوں آپ کو معلوم ہے ایک بات بولوں گا جب بھی انگیکار ہو اونچی آباد میں بولے اس کا کارن کیا ہے دل کی بات یہ شمسی کو پتا ہے اپنے پڑوسی سے کہیے دل کی بات یہ شمسی جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ پروشور سننے کی سامن رہتا ہے وہ لیکن یہ ایک ہے اسے جوان سنائی دیتی وہ دل کی نہیں سنواتا اونچی آباد میں بولے وہ سن پائے گا کیا وہ دل اور من کی بات کو جانتا ہے نہیں اسی لئے کہتا ہوں جب پراتھنا کریں تو اونچی آباد میں کریں لیکن دھیان سے سنیے گا محول دیکھئے یہاں آپ اونچی آباد میں پراتھنا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ محول ہے آپ بیاد شادی میں گئے اور وہاں اونچی آباد میں پراتھنا کریں گے تو کچھ اور ہی ملے گا ہاں یا نہ آپ کو ستھان دیکھنا ہے اور یہی باتیں ایک وشواسی کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں پر کیا کرنا ہے پریزو لورڈ دھیان سے سنیے گا میں پچھلے ویر بار آپ کو کچھ باتیں بتا رہا تھا کہ ایک نئے وشواسی کو کیا کرنا چاہیے آج بھی تھوڑا ہم سیکھیں گے ایک نئے وشواسی کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ پرانے ہو گئے ہیں یدی آپ کو کوئی نئے وشواسی ملتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ 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 کرنا ہے کون کون میرے ساتھ ہیں اور یدی آپ نئے ہیں تو آج آپ بیٹھ کر سیکھئے اور اگر آپ پرانے ہیں تو آپ نئے وشواسیوں کے لئے سیکھ جائیے نئے پرسنٹ سے زیادہ وشواسی کلیسیا میں آتے ہیں اب توسٹل سے پاسٹر سے یا ٹیچر سے نہیں مل پاتے پرانتو کس سے ملتے ہیں وشواسی وشواسی سے ملتا ہے وشواسی وشواسی سے ہیلو کرتا ہے بھیڑ بھیڑ سے ملتی ہے اور بھیڑ بھیڑ کو کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام یہ ہے آپ کہاں سے آئے ہیں میں فلانی سٹی سے آئی ہوں یا آیا ہوں اوکے میں پرمو میں آگے کیسے بڑھوں اب وہ وشواسی ہے چھ مہینے سات مہینے کا لیکن وہ کیا کہتا ہے میں بھی بڑھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھتے رہیے اب اس کو بھی نہیں معلوم کہ کیسے آگے بڑھنا ہے اب وہ مسٹیک کرتا ہے تو دیکھنے والا بھی اسٹیک کرتا ہے وہ گلتی پر گلتی کر رہا ہے تو وشواسی بھی جو نیا آیا ہے وہ بھی گلتی کرتا ہے لیکن دھیان سے سلیے گا جب میں پربو میں آیا تو میں نے پرمیشور کے بیچ میں رہ کر بہت سال تک پاسٹر سے یہ سیکھا کہ ایک وشواسی کو کیسے چلنا چاہیے کیا کیا کام وشواسی کو کرنے چاہیے جب میں سیکھ گیا تب کیا ہوا میرے بعد جتنے بھی لوگ کلیسیا میں آئے اب دھیان سے سنیے گا جس کلیسیا سے میں آتا ہوں اس کلیسیا کا سب سے پہلے میمبر کا نام بینوت پروچیا تھا جتنے اور کلیسیا میں آئے وہ میرے دوارہ منس میرے بعد میں آئے اور جیسے وہ آئے تو وہ پاسٹر پریچ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے کون ملتا تھا اس کے بعد میں ہر وقتی مجھے دیکھ رہا ہے جو جو میرے پاسٹر نے مجھے سکھایا تھا میں اس کے مطابق چلتا 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 اور وہ میرے میں نے جو سیکھا تھا اس کو وہ بھی فالو کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے اور کیا ہوتا ہے چرچ ایک آدمی سے دو میں تین میں چار میں پانچ میں پندرہ بیس پچیس تیس میں پریورتر ہونے لگی پریز اللہ کلیسیا نام تب آئے گا جب کلیسیا میں لوگ پائے جاتے ہو یدی ایک آدمی ہو کلیسیا میں تو وہ کلیسیا نہیں ہے بائبل کے مطابق کانکر میرے ساتھ ہے کلیسیا وہ ہے جہاں بہت سے لوگ پائے جاتے ہو کلیسیا وہ ہے جہاں پر پاسٹر بھی ہو اپوسٹر بھی ہو اور پرافٹ بھی ہو پانچوں پرکار کی سیوکائی کلیسیا میں ہونی چاہیے اس کو بولا جاتا ہے کلیسیا ایمین اور آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کلیسیا میں وہ فائیف فولڈ منیسری ملتی ہے کون کون میرے ساتھ ہے ہاں یا نا اس فرائیل ڈے پرمو یہش مسیح اپنے پوتر آتما کے دورہ بھوش دوانی کر رہے تھے کس کس نے دیکھا آٹھ سو سے سو بھی اوپر لوگ ہمارے ساتھ لائپ میں جڑ ہوئے تھے ایمین دیان سے سنیے گا آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے دورہ کون آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے میرے دورہ کون بچ رہا ہے کس کس کو سمجھ آئے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے میرے دورہ کون آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے میرے دورہ کون بچ رہا ہے اگر آپ کے دورہ جو آئے ہیں وہ بچے نہیں ہیں تو آنے کا کوئی فائدہ لیکن آئے ہیں پر بچ گئے ہیں وہی وشواسی ایک وشواسی کو کیا کرنا چاہیے میں نے پچھلی بار بتایا تھا کسی کو یاد ہے ایک وشواسی کو کیا کرنا چاہیے کیا کچھ بتا سکتا ہے ہاں جی ہاں ایمین تعلی بجائیں بھائی کے لیے بھائی نے بتایا کی ایک وشواسی کو سنگتی کرنی چاہیے سوال اڑتا ہے کس کے ساتھ ایک آتمک وقتی کے ساتھ سنگتی کرنی چاہیے اور اس آتمک وقتی کے اندر پوتر آتمہ پایا جانا چاہیے یدی اس کے اندر آتمکتہ ہے تو آتمکتہ ٹرنسپر ہوگی یدی آپ ایک آتمک وقتی کی سنگتی کرتے ہیں تو ادھیان سے سنیے گا آپ کو معلوم ہوگا وہ آتمک وقتی گندے گیت نہیں سنے گا کون کون میرے ساتھ ہے وہ آتمک وقتی گالی گلوچ نہیں دے گا وہ آتمک وقتی کا سٹیٹس گندہ نہیں ہوگا گندہ سٹیٹس نہیں ہوگا وہ اپوسٹل سے چھپائے پرمیشور کو دکھائے ایسا نہیں ہوگا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے وہ پرمیشور سے ڈرے گا تو اپوسٹل سے بھی ڈرے گا یاد رکھئے گا جو لوگ پرمیشور سے ڈرتے ہیں وہ پاسٹر سے بھی ڈرتے ہیں جو پرمیشور سے ڈرتے ہیں وہ اپوسٹل سے بھی ڈرتے ہیں جو پرمیشور کا ڈر رکھتے ہیں ان کی ساری چیزیں شد پائی جائیں سمجھ آیا دیان گے کیے گا آپ کو سنگتی کرنی ہے آپ کہیں اوہ یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ آتمک ہوگا آپ کہیں اوہ اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں اس کے موں تو بالکل چمک رہا ہے یہ اچھا ہوگا آپ کہیں یہ مسیح ہوگا وہ مسیح ہوگا لیکن دیان سے سنیے گا آپ کو صحیح آتمک سنگتی کرنے سے پہلے اس کے آتمک فلوں کو دیکھنا ہے اس کے آتمک فلوں کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آتمک فل ہیں یا نہیں یدی آتمک فل نہیں ہیں تو آپ جانتے آپ کو کیا کرنا ہے لیکن یدی آتمک فل ہیں تو آپ اس کے مطر بنیے اس کے ساتھ سنگتی کیجئے پریز دلور دیان سے سنیے گا نمبر دو آپ کو پوٹر آتمک کی آگیا کا بالن کرنا ہے اور پوٹر آتمک کیا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا کیا کہتے ہیں پوٹر آتمک پوٹر آتمک جی کیا کہتے ہیں کیا ہمیں شکشہ دیتے ہیں جو جو باتیں صدگن ہیں جو جو باتیں پوٹر ہیں جو جو باتیں آدرنیے ہیں جو جو باتیں بھلائی کی ہیں ان میں بڑھتے چلے جاؤ امیر امیر یدی آپ ایک نئے وشواسی ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہے اور جیسے آپ یہ ساری باتیں آپ کے اندر نجر آتی ہیں تو آپ فیل کریں گے کہ میں یہ شمسیح کے راجی کو آگے بڑھا سکتا ہوں ریز اللہ میں پڑھنا چاہوں گا کونسی باتیں ہمیں پوٹر آتمک کی ماننی چاہیے آپ کیا ماننی چاہیے پوٹر آتمک کی چاہتے ہیں دھیان سے سنیے گا ہے بھائیوں جو جو باتیں صد ہیں اوچھی آواز میں بولیے جو جو باتیں صد ہیں جو جو باتیں آدرنیے ہیں جو جو باتیں اچت ہیں پراتھنا کرو کی پرمشور آپ ہی تمہیں آتمک بنائیں پریز اللہ دھیان دیجئے اس بات کے اوپر کہ ہمیں کون سی باتیں ماننی ہیں کیا لکھا یہاں ہے بھائیوں بھائیوں کا مطلب یہ نہیں بہنیں کہیں یہ تو بھائیوں کے لیے ہیں یہ ساٹھے باستے نہیں ہوں ساٹھے باستے اگے آئے گا نہیں یہاں بھائی لکھا ہے لیکن بائیبل کے اندر جنڈر ورڈ یوز کیا گیا پریز اللہ انگلش بائیبل کس کس کو سمجھ آ رہی ہے وہ دونوں کے لیے ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں اور یہ وہ چند دونوں کے لیے ہیں دھیان سے سنیے کہ جو جو باتیں ستے ہیں کیا بہنوں کو ستے نہیں چاہیے چاہیے جو دو باتیں آدھر نہیں ہیں کیا بہنیں آدھر نہ دے یا آدھر نہ لے چاہیے پریز اللہ آپ سب کے لیے یاد رکھئے گا کہیں پر بھی اگر بھائی شبد استعمال ہوتا ہے تو بہنیں سمجھ جائیے ہم بھی بھائی ہی ہیں ایمین بولیے ایک دوسرے سے ہم بھی بھائیوں سے کم نہیں ہیں جیلس نہیں پیدا کرنا میں تفت جادا ہاں ٹھیک ہے جیلس نہیں پیدا کرنی آپ کو ہمبل رہنا ہے پریز اللہ یاد رکھئے آپ کو پوتر آتما کی اگرائی میں چلنا ہے یہ ایک اچھی صلاح ہے کس کی صلاح ہے پوتر آتما کی بولیے یہ اچھی صلاح ہے کس کی صلاح ہے ایمین یہ پوتر آتما کی صلاح ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ آنگیں کھول کر کہیں سو تو نہیں رہے اسی لئے میں نے پوچھا کس کی صلاح ہے تو پھر میں نے سوچا آپ بھی بلے گئے کس کی صلاح ہے پرنتو آپ نے یہ نہیں بولا کس کی صلاح ہے بلکہ میں نے سوال پوچھا کس کی صلاح ہے تو آپ نے بولا پوتر آتما کی اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں پریز اللہ یہ ایک اچھی صلاح ہے جیسے تم پراتی دن جیسے تم پراتی دن آگے بڑھ سکتے ہو جیسے تم پراتی دن آگے بڑھتے 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 جاتے ہو اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے سکتے میں بڑھئے آگرنیہ بنیے اور پویتر تائی کی اور گروت کیجئے پریزو لڑ کہیں گلتی ہوئی مسٹیک ہوئی شما مانگی اور کھڑے ہو جائیے دیان سے سنیے گا ویبستہ کہتی ہے کہ آپ چلیں گے سند کریں گے اور گریں گے کہاں وہی گریں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے لیکن بائیبل کہتی ہے پویتر آتما پرمشور کا بچن کہتا ہے کہ جب آپ گریس میں آتے ہیں تو آپ سے سن ہوتا ہے جہاں سن ہوا وہی سے آپ اٹھ کر پھر چلنے کی طاقت رکھتی ہے سمجھ آئیے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ گرے وہاں شما مانگی پھر آگے چلے پھر گرے پھر شما مانگی پھر آگے چلے پھر گرے پھر شما مانگی پھر آگے چلے اور آپ موسیٰ کی طرح دن تھے چالیس دن کا راستہ تھا اور چالیس سال میں پورا ہوا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے وہاں پر موسیٰ جی ازرائیلی لوگوں کے کارن لیٹ ہو گئے ہاں یا نا سیم ایسے ہی یدی کلیسیا یدی کلیسیا کے لوگ یا وشواسی لوگ صحیح سمیہ پر صحیح شکشہ سیکھیں گے تو صحیح سمیہ پر ہم پرمیشور کے آگمن میں اٹھائے جائیں گے پربی ایشو نے کہا میری اور سے دیری نہیں ہے کیا کہا تمہاری اور سے دیری ہے مسیح بن جانا آسان ہے سب بولیے مسیح بن جانا آسان ہے پر مسیح کا نیچر پرگٹ کرنا مشکل ہے مسیح تو کوئی بھی بن جائے گا وینود مسیح مبارک مسیح مکتیار مسیح ایسے نام ہوتے ہیں نا کرنیل مسیح جرنیل مسیح مٹا مسیح جیون مسیح ایسے مسیح بننا آسان ہے لیکن مسیحت کو اپنے اندر پرگٹ کرنا ہاں اصلی وشواسی وہ ہے میری بات سمجھ آئی سمجھ آئی تو اپنے پڑوسی سے کہیے کیا آپ کو سمجھ آئی مجھے تو سمجھ آئی آپ کو سمجھ آئی اور اگر آپ کے پڑوسی کو سمجھ آئی تو آپ کہیے ہاں سمجھ آئی یاد رکھئے آپ کو وہ وشواسی بننا ہے جس کو دیکھ کر لوگ سیکھیں میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے ٹیبلٹ کے اوپر بیٹھا ہوں اور ٹیبلٹ کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے پر مشہ دیکھ رہا ہے ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ ہمیں ایک دن پر مشہ کو مو دکھانا ہے اونسی آواز میں بولی ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ ہمیں ایک دن بادلوں پر اسے ملیں گے شرم آنی چاہیے سوچی آپ اپنے دماغ سے کیا آپ کچھ گلت دیکھ رہے ہیں اور کوئی یکتی آپ کے پاس آیا اور اس کو معلوم ہو جائے تو آپ کو شرم آئے گی یا نہیں آئے گی تو یہ شو آنے والا ہے اور آپ صحیح وشواسی بنیے تاکہ آپ کو شرم آئے اور یدی آپ کو شرم آتی ہے تو آپ اپنے آپ پوتر آتما کی آگیا کا پالن کریں گے پریز اللہ اور ری بے شکھے رہے کے دے پربو کے نام کی مہمہ و دھیان سے سنیے گا آگے جالیں گے اپنی اگوائی اپنی اگوائی پوتر آتما کے ہاتھ میں سوپ دیتی پوتر آتما آپ کی اگوائی کرے گا اب آپ کہیں گے پوتر آتما اگوائی کیسے کرتا ہے اب پوسر جی مجھے بتائیے یہ شماسی کیسے بات کرتا ہے سر میں بھی پرمیشور کی آواز سننا چاہتا آپ سب کو معلوم ہے پچھلے اتوار ہم سیکھ رہے تھے سب پربو سے باتیں کریں ہاں یا نہ ہاں یا نہ اب آپ بات کرتے ہیں دیان سے سنیے گا میں آج ہی میرے ساتھ ایک بھائی تھا میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کہیں مجھے اکیلے میں دیکھ لیں جب میں اکیلہ ہوتا ہوں تو شاید آپ کیا گھوشت کریں گے مجھے پاگل یہ تو مینگتل آدمی ہے یہ اکیلے میں یہ کس سے باتیں کر رہا ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے میں سٹیج پر جانے والا ہوں اور آپ میری بدت کریں گے مجھے معلوم ہے آپ کی سامرث میرے ساتھ ہے مجھے معلوم ہے آپ کا انوگرے میرے ساتھ ہے مجھے معلوم ہے میں سٹیج پر جب بولوں گا تو آپ کا پاویتر آتما میرے اندر سے بولے گا مجھے معلوم ہے پریزو لڈ پریزو لڈ انگیکار کیجئے کنفیس کیجئے جب آپ گھر سے آتے ہیں تو بول لیے پرمو آج میں چرچ جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے مجھے وہی بھوجر ملے گا جو میری یوگ گتہ کے مطابق ہے پریزو لڈ